اسلام علیکم میں ہوں عبدالسطار آپ علم نیوز دیکھ رہے ہیں تاریخ مطین ہمارے ساتھ ہیں عہدے کی میاد ختم ہونے سے پہلے سپریم پوڑا پاکستان کے ریٹائر ہونے والے جج مزاہر علی اکبر نقوی صاحب کے حوالے سے کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں اور ساتھ گواہان کے بیانات ریکارڈ ہو گئے ہیں اس کے بارے میں آپ کو تفصیلات دیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست دے گے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی بجا دیجئے تو یہ ہو چکا ہے کہاں دیکھئے مزاہر نقوی صاحب جو ہیں جب انہوں نے استیفہ دیا تو تب میرے لئے حیرانی کی بات تھی اس لیے کہ ان کے یہاں بیٹھ کے ہم نے کئی بار کہا کہ مجھے خود ان کے فیملی سورسز نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ نقوی صاحب استیفہ نہیں دیں گے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے نقوی صاحب استیفہ نہیں دیں گے اچھا یہ چونکہ ان کے فیملی سورسز بتا رہے تھے اور میں یہی بیٹھ کے بتا رہا تھا پھر اس کے بعد نقوی صاحب نے استیفہ دے دیا یہ جو ہے میں رونے کی کوشش کرنا ہوں اب نقوی صاحب نے استیفہ دے دیا تو وہ نہیں ہوتا کیا ہوتا اچھا لیکن چیز چل ہوگی موئے موئے ہو گیا اب میں نے کہا تو موئے موئے ہو گیا لیکن نقوی صاحب کے استیفہ دینے کے بعد ایک چیز کے بارے میں بہت سے صحافی بات کر رہے تھے کہ یہ استیفہ اس لیے دے دیں گے کہ انہیں اپنی پینشن اور اینڈ آف جوب بینیفٹس بچانے ہیں بچانے ہیں تو یہ بچا لیں گے اور استیفہ دے دیں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ اور ہوتا بھی یہ تو یہ توقع کی جا رہی تھی لیکن یہ ہوا نہیں مگر یہ ہو نہ سکا اور اب یہ عالم ہے کہ تو نہیں تیرا غم تیری جز تجھو بھی نہیں تو وہ والی حالت ہوئی اب عجیب پریشانی کی بات تھی تو اب نقوی صاحب کے خلاف کارروائی آج بھی ہوئی ہے اور ابھی ہوگی قاضی فائزی صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی فیصلے پر نہیں پہنچ رہے سپریم جونیشل کاؤنسل لیکن کارروائی جا رہی ہے تو یہ ایک فیصلہ ہے اس سے معاملہ مشروط ہے آپ دیکھیں اس میں سے کیا نکلے گا لیکن جو ابھی تک ہے وہ میرے لیے حیران کونے خبر میں کچھ ڈیٹیلز ہیں اس کی اچھا جو بیانات ریکارڈ کیے گئے ہیں گواہان کے گواہ نمبر ایک ہیں ملٹری اسٹیٹ آفیسر لاہور کینڈ عبدالغفار صاحب اور پروپرٹی کی تقسیم کے بعد ڈاکٹر بسمہ وارسی کے نام انیس سو تراثی مربع گز زمین تھی اٹھائیس جون دوہزار بائیس کو دس کرون روپے میں یہ پروپرٹی مظاہر نکوی کے نام ٹرانسفر ہوئی یہ پہلے گواہ کا بیان اور اس کے علاوہ دوسرے گواہ اچھا ویسے اپنے ناظرینوں کو بتا دیں کہ لاہور کینڈ میں ایک کیس آیا تب مظاہر نکوی صاحب جو تھے وہ لاہور ہائی کورٹ کے یعنی جو پنجاب کی ہائی کورٹ ہے جس کا نام لاہور ہائی کورٹ ہے اس کے جج تھے ملکل اور پھر یہ جو میاں داؤد جس نے ان کے خلاف یہ ریفرنس تو میاں داؤد نے یہ کہا کہ ان کی نظر تھی اور پھر انہوں نے اپنا جج والا انفلوینس سارا استعمال کیا اور یہ پروپرٹی ہتھیانے کے لیے خریدنے والا عمل جو ہے وہ انجام دیا گیا تھا یعنی اثر و رسوخ کو استعمال کیا گیا اور دوسرے گواہ کاشف صاحب یہ کہتا ہے کاشف شہزاد کنٹونمنٹ ایگزیکیٹیو آفیسر لاہور نے زمین پر تعمیرات کا ریکارڈ پیش کیا بیان کے مطابق تین اکتوبر دوہزار بائیس کو مظاہر رقوی نے تعمیرات کے لیے بلنگ پلان کی درخواست دی ملٹری اسٹیٹ آفیسر نے بلنگ پلان کی منظوری دی تحل تعمیراتی کام مکمل ہونے کے لیے سرٹیفیکیٹ کی درخواست محصول نہیں ہوئی یہ دوسرے گواہ کا بیان تیسرے گواہ کا بیان یہ ہے کہ زمین کی ماریت کے تائین کرنے والی نیجی کمپنی کے ڈائریکٹر آصف عزیر نے بیان دیا ہے کہ پچیس جون دوہزار بائیس کو سینٹ جونز پارک پروپرٹی کی قیمت ستائیس کروڑ روپے تھی نو جنوری دوہزار چوبیس کو اس پروپرٹی کی قیمت سنتیس کروڑ روپے ہو چکی تھی چیئرمن یوڈیشل کانسل جسٹس فائز عیسیٰ نے سوال کیا کہ کیا اس زمین پر کوئی تعمیرات کی گئی گواہ آصف عزیر نے کہا کہ زمین پر تعمیرات کی گئی مگر ہمیں داخلے کی اجازت نہیں تھی چوتھے گواہ کا بیان ہے کہ زمین کی مالیت کے تائین کرنے والی نیجی کمپنی ڈائریکٹر کاشف رحمان نے بیان دیا ہے جو کہ چوتھے گواہ ہے کہ پچیس جون دوہزار بائیس کو پروپرٹی کی قیمت پچیس کروڑ نوے لگ تھی سینٹ جونز پارک پروپرٹی کی قیمت آٹھ جنوری دوہزار چوبیس کو پینتیس کروڑ ساٹھ لگ تھی پروپرٹی پر تعمیرات کے لیے وہاں موجود افراد نے داخلے کی اجازت نہیں دی چیئرمن جوڈیشل کانسل نے سوال کیا کہ کیا سینٹ جونز پارک کا علاقہ اتنا مہنگا کیوں ہے گواہ کاشف رحمان نے جواب دیا کہ سینٹ جونز پارک لاغور کا پوش علاقہ ہونے کی وجہ سے مہنگا ہے اور پانچوے گواہ جو کہ ڈی جی نادرہ ریجنل آفیس لاہور سوہل جانگیر نے کانسل میں حلفیہ بیان دیا کہ مجھے چوہدری شہباز کے خاندانی تفصیلات بتانے کی ہدایت ملی تھی چیئرمن جوڈیشل کانسل نے سوال کیا یہ تو آپ بڑی مزید کی چیزیں پڑھ رہے ہیں اب ایک اور چیز دیکھئے جب میں نے جوڑے چاہدہ بلکل تازہ نکالے جب آپ یہ پڑھ رہے ہیں تو میں نے سینٹ جونس پارک لاہور کے علاقے میں یہ کتنے کنال کی ہے یہ جو انیس سو سمتنگ گز ہے انیس سو تیراسی انیس سو تیراسی گز ہے اس کا مطلب ہے یہ آلموسٹ چار کنال ہے چار کنال میں ذرا سا فرق ہے اب ایک کنال کا مطلب ہے بیس مرلے یہ پہلا زمین ڈاٹ کوم پہ اشتہار نکالا ہے سینٹ جونس پارک لاہور کا سولہ اشاریہ چھے مرلہ کتنے کا ہی ہے آٹھ کروڑ کا تو جو آپ اس میں لگا لیں چار کنال تو یہ کم سے کم کیا بنتا ہے بتیس کروڑ اچھا لوکیشن آگے پیچھے وہ چیزیں اگر آپ کر لیں مائنس تو پلس مائنس دو کروڑ تو یا تو یہ تیس کروڑ کی چیز ہے یا یہ چونتیس کروڑ کی چیز ہے ٹھیک ہے یہ ایک اور اشتہار ہے اٹھارہ مرلے کا سولہ شہر یہ چھے مرلہ ہے آٹھ کروڑ کا اٹھارہ مرلہ ہے کتنے کا دوسرا گیارہ کروڑ اچھا اسی طرح سے چین جونس پارک میں دو کنال کا اور یہ دیکھیں نا میں کہہ رہا ہوں کہ لوکیشن کے سب سے فرق بھی ہو سکتا ہے دو کنال کا جو پلوٹ ہے وہ اٹھارہ شہریہ پانچ کروڑ کا ہے تو اگر ایک کنال جو ہے وہ گیارہ کروڑ کا ہے تو دو کنال بائیس کا ہو سکتا تھا لیکن یہ اٹھارہ شہریہ پانچ کروڑ کا ہے تو یہ تھوڑا بہت فرق اور یہ ہم ہو سکتا ہے اور یہ ہم اس وقت کے حساب سے تعین کر رہے ہیں اشتہارات کے ذریعے اچھا اس میں آج کی بھی قیمت لکھی ہوئی ہے بلکل دوزار بائیس کی بھی لکھی ہوئی ہے برحال جو گواہ نے یہ کہا ہے جو پانچوے گواہ نے کہ چیئرمنن جیوڈیشل کونسل نے سوال کیا کہ کیا اسلام میں خاتون کی وفات کے بعد بھرسہ شہر اور بچے ہوتے ہیں کیا پروپرٹی کے انتقال کے لیے کیا پروپرٹی کے انتقال کے لیے ورسہ کے سنی اور شیعہ فرقوں میں فرق ہے چیئرمنن کونسل نے پروسیکیوٹر کونسل کو ہدایت کی کہ یہ سب حقائق چیک کرنے ہیں پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ مزاہ نقوی کو پروپرٹی منتقلی سے تین ہفتے پہلے جو حسن ہے وہ بالغ ہوا اور چیئرمنن جیوڈیشل کونسل نے سوال کیا کہ کیا پروپرٹی کے فروخت کے معاہدے پر دستخط کس کے تھے پروسیکیوٹر نے کہا کہ محمد شہباز اور حسن شہباز نے مزاہ نقوی کو فروخت کی گئی پروپرٹی پر دستخط کیے اس کے علاوہ جو چھٹی گواہ سیکٹری جوڈیشل کونسل ریجسٹرار سپریم کورٹ جزیلہ آسلم بھی پیش ہوئی اور انہوں نے سیول کورٹ میں تاجین کردہ ڈاکٹر بسمہ وارسی کے ورسات سے متعلق ریکارڈ پیش کیا اور چودیش شہباز کا بیان بھی ریکارڈ ہو چکا ہے مصطفی جج مزاہ نقوی کو چار کنال کا پلوٹ فروخت کرنے والے چودیش شہباز کا بیان اور ان کے مطابق کہ پانچ کروڑ کی ادائیگی کا چیک سمارٹ سٹی کی روکویسٹ پر اسکری بینکٹے جاری کیا میں نے جج صاحب کی توجہ دلائی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے ٹھیک اب دیکھیں اس میں ایک اور چیز ہے ایک تو پوائنٹ یہ ہے کہ سپریم جیوریشل کانسل کارروائی کیا کرتی ہے سپریم کورٹ کے حاضر سرویس جج کو عہدے سے ہٹانے کے اگر کوئی معاملہ آ جائے بالی کرپشن کا اخلاقی کرپشن کا تو سٹنگ جج کے خلاف سپریم جیوریشل کانسل کارروائی کرتی ہے اور اگر اس میں وہ گلٹی پایا جائے تو وہ صدر مملکت کو لکھ کر پھیج دیتے ہیں کہ یہ گلٹی پایا گیا ہے اس کی رخصتی کا پروانہ اب آپ جاری کر دیجئے اور صدر مملکت جو آئے وہ اس کو فارغ کر دیتے ہیں یہ قانونی پوزیشن ہے یہ کہا جا رہا ہے آپ جب مظاہر ناقوی صاحب جو ہیں وہ سٹنگ جج نہیں ہے ریٹائر ہو چکے تو ایک سوال یہ ہے آفیہ شہربانو ایک کیس تھا تو کیا اس کیس کی روشنی میں یہ ہو سکتا ہے اب آفیہ شہربانو کیس جو ہے وہ ایک بار پھر سنا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں وہ بھی سنا جا رہا ہے اب اس میں فیصلہ آ جائے کہ ہاں سنا جا سکتا ہے ریٹائر جج کے خلاف بھی معاملہ سنا جا سکتا ہے اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ دیکھو اس کیس کا فیصلہ یا اس کیس کی جو سچویشن وہ ایسی ہو گئی ہے کہ چونکہ ایک جانب قاضی فائزیسہ صاحب ہیں تو ایک جانب جو ہے وہ نون لیگی کیمپ ہے اور دوسری جانب پاکستان دریگن صاحب والا کیمپ ہے ایک جانب مظاہر نقوی ہے جس کو ہم اینٹی قاضی فائزیسہ کہہ کر پی ٹی آئی والے کیمپ کے لوگ اس کی سپورٹ کر رہے تھے اور یہ جو قاضی فائزیسہ والا کیمپ ہے نون لیگ والے ان کی سپورٹ کر رہے تھے میہ داؤد کو کچھ لوگ داد بھی دے رہے تھے یہ سب کچھ چل رہا تھا میں ہمیشہ ایک جملہ جب شدید اتمنان کی کیفیت ہوتی تب میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ عام آدمی کی زندگی اس ملک میں کتے گاگو ہے ٹھیک ہے تو میں تب بھی یہیں پر بیٹھ کر آپ سے کہتا رہا کہ کیوں ہر بار ایک عام آدمی سزا پائے اس نظام انصاف میں اور ایسی سزا پائے کہ اگر وہ پانوالا ہے اسے شاید پانچ مہینی کی سزا ہو تو وہ چھ سال بعد چھوٹتا ہے ایک آدمی ہماری سپریم گورڈ کی فیصلے ہیں کہ وہ بریت کا فیصلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جب وہ فیصلہ اس کے گھر اس کے ایڈریس پر بھیجا جاتا ہے تو وہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اس سے نچلی عدالت کے حکم پر جیل میں موت پا گیا ہے اور اب وہ قبر میں ہے اور دو سال ہو گئے اور سپریم گورڈ نے اس کے بعد اس کو بری کر دیا ہے یہ لطیفے ہمارے ملک میں ہوئے ہیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار اس ملک میں کبھی ہم کسی جرنیل کو کبھی کسی جج کو کبھی ہم کسی جرنلیسٹ کو کبھی کسی بیروکرائٹ کو کسی تقڑے آدمی کو کسی لینڈ گروزر والے کو کسی ارب پتی کو سزا ملتے ہو تو دیکھیں جب سزا ملے گی کسی غریب کو ملے گی امیر اگر پکڑا بھی جائے گا سزا ملے گی سزا ملتے کا نہیں ہاں نہیں امیر اگر پکڑا بھی جائے گا اس کے لیے تو موجود ہے پلی بار گین مطلب اس کی زندگی ہمیشہ آسان ہے کچھ ہو جائے غریب آدمی کی زندگی کتے کا گو ہے اس ملک ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کار روائی ہونی چاہیے کار روائی جاری رہنی چاہیے دیکھئے یہ جو لیگل پوزیشن ہے نا یہ بھی کلیر ہو جائے گی بعد یہ ہے کہ مظاہر نقلی صاحب جو ہیں ان کے خلاف کار روائی ہو رہی ہے ہو جائے یہ گلٹی نکلتے ہیں ان کو سزا ہو جائے اور یہ سزا بھکتے ہیں بہترین لیکن بات یہ ہے کہ کون سزا دینے جا رہا ہے ایک ایسے جج صاحب جو اپنا کیس ٹیکنیکل گراؤنڈز پر بچا گئے وہ سزا دینے جا رہے ہیں جن کے بارے میں سپریم گورڈ نے کہا کہ ایف بی آر انکوائنی ریپورڈ دے استیفاد انہیں دیا نا ایک پلس پانٹ ہوئی یقین آنی کہ ان کے لیے ایک بڑی چیز ہے کہ وہ لڑ گئے تھے لیکن انہوں نے اپنے ایسٹ ڈیکلیئر کیے کیا منی ٹریل دی تھی منی ٹریل نہیں آئی تھی ایسٹ ڈیکلیئر کر دیئے سپریم گورڈ کی ویب سائٹ پر کہ قاضی فائزہ کے ایسٹس یہ ہیں منی ٹریل تو نہیں آئی تھی تو اب بات یہ ہے کہ اگر آپ سزا دے رہے ہیں تو اخلاقی جواز کہاں ہے آپ نے تو اپنے معاملے میں سپریم گونیشل کاؤنسل کو بقاعدہ چیلنج کر کے اور آپ کی اہلیہ بھی کھڑی ہوئی تھی یہ سب کچھ ہوا مزاہد نقری صاحب سے مجھے اس لیے ہمدردی نہیں ہے کیونکہ ان کی صاحبزادی جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر لڑ پڑی صحافیوں سے سب کچھ کر کر آکے اور انہوں نے ان کا کیس اپنی طرف سے ثابت بھی کر دیا کہ وہ آپ سوشل میڈیا پر کے بے گونہ ہیں تو بھائی یہ بے گونہ ہیں یہ وہاں تھوڑی ثابت کرنے دی بے گونہ ہیں ثابت ہوتا ہے کچھ بھی مزاہد نقری صاحب کے خلاف تو سزا ملنی چاہیے اور مراد مراد ملی ہیں وہ بھی واپس لینی چاہیے سب کچھ لینا چاہیے بلکل ٹھیک ہے اور یہی قاضی فائزہ صاحب کے یہی روش پھر آئندہ سب کے لیے ہونی چاہیے نہیں نہیں جو آئندہ کیا جو رہ گیا اس کو بھی چھاننا چاہیے پورا بلکل ایسے یہ نادی تاریخ پتین تھے گفتگو اپنے ملائزہ فرمائے اجازت دیجئے اللہ حافظ